ایک یو ویب ٹی وی کہ جو بین بھائی آج مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی خیدت میں آج ایک پھر ایک نئے اور ایسے محبت کے پروگرام کو لیے حاضر ہوں کہ یقیناً جس سے آپ فیض جاب ہوں تو آپ اپنی زندگیوں میں خوشیاں بھر لیں گے سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا چار انحاصر سے بنی آتش باد آب خات اس میں کوئی شک نہیں ہے سائنس بھی اس کو مانتی ہے ہمارا جسم اس سے بنا ہوا ہے لیکن آپ نے کمی غور کیا کہ جسم سے اگر روح نکل جائے تو یہ جو آرہ ناصر بکھر جاتے ہیں اصل قوت اور طاقت ہمارے جسم میں روح کی ہے پانچنپاک کی برکت سے فضیرت سے کچھ الہامی باتیں آتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں حدیع کر رہا ہوں کعبے کو بھی شرف تب ہی ملا کعبہ ایک عمارت تھی اور کعبے میں تیرہ نجب کو جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو کعبے میں روح نل گئی ورنہ کعبہ پہلے بھی تھا بیت المقدس کو قبلہ والمان کے سجدہ کیا جاتا تو اس طرف لیکن مولا کائنات مالود کعبہ کی ولادت کے بعد کعبے میں روح پڑ گئی اب ہم نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف مول کر کے پڑھتے ہیں کعبے میں اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں تو اللہ نے نہ کسی شخص نے اللہ کو وہاں پہ کعبے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اللہ وہاں پہ آگے رہتا ہے نہ ہی کبھی کوئی آگے رہے گا چونکہ اللہ تو لا مقاہ ہے کسی جگہ محدود نہیں ہو سکتا کائنات بننے سے پہلے حدیثِ قدسی ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا مجھے جب خیال آیا کہ میں پہلے آنا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور خلق کیا اور نور محمدِ مصطفیٰ سرکارِ دعالم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے محبت کی کائنات محبت میں ایک پوری کائنات بنا دی اللہ طالب ہے اور سرکارِ دعالم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ اس کے بہبوب ہے ابھی شرفِ زورہ زورہ کے زمانہ آنے والا ہے ہماری اسٹرالوجی بڑی سمپل ہے کہ ہفتے کے سات دن اور ساتوں ستارے ساتوں دن ایک ایک ستارے سے منصوب ہیں ہمارا جو دن ہے سیدالیوم یہ جمعت المبارک کا دن ہے اس سے ستارہ زورہ کی نسبت ہے جسے ہم انگلیش میں وینس کہتے ہیں اور ایسے جو لوگ ہیں انڈینز اسٹرالوجرز اہل یورپ وینس کو محبت کی دیوی کا ستارہ کہتے ہیں اور ہم ایزی اسلام اسے محبت کا نام دیتے ہیں ہم مسجد میں کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ کیاں مل کے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اجتماعی عبادت اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے کائنات تھی کائنات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلہ تھا یہ چھ ہزار سال یہ آب و گل میں پڑھ رہا اور چھ ہزار سال کے بعد جب اللہ تعالی نے اس میں اپنی روح ڈالی تو فرشتوں کو حکم لیا کہ سجدہ کرو اور جن فرشتوں نے حکم الہی کے تحت سجدہ کیا ان کی فضیلت بڑھ گی اور جس نے سجدے سے انکار کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا اللہ تعالی نے پوری کائنات محبت میں بنائی ہے محبت ہی کائنات ہے اور کائنات ہی محبت ہے حضرت آدم جب جنت میں رہ رہے تھے اب اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں روٹ پہ جاتے ہوئے کسی راہ گیر کو روک کے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ زندگی تو عارضی ہے کلوں نفسوں ذائقہ تو موت اس دنیا کے بعد آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا کی سات عرب کی عبادی ہے کوئی شخص آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ پیرڈائز میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہر شخص آپ کو یہی جواب دے گا کہ مرنے کے بعد اس کی خواہش ہے کوئی جنت میں جائے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہ رہے تھے اس سے عالی کیا چیز ہے اب جنت کا جو ایک تصور قرآن پاک میں انبیاء سے مذرکوں سے ہمیں ملتا ہے جنت میں نیمتیں ہیں دودھ کی نیرے بہن رہی ہیں اور شہد کی نیرے بہن رہی ہیں باغات ہیں اور ہوریں وہاں ممتظر ہیں لوگ اس جنت کے تصور میں نیکیہ بھی کرتے ہیں اور ایسے سے کام بھی کرتے ہیں جو لوگ دہشتگردی ملوث ہیں اور جنت کے ہوروں کے چکر میں وہ کئی لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں بھرن یہ ہمارا آج کا محضور نہیں ہے ایسے بایدہ پہ میں نے عرض کیا کہ جنت ایک بہت عالی چیز ہے رہنے کی جگہ ہے مرنے کے بعد ہمارا آسل گھر جنت ہے یہ زندگی عارضی ہے اللہ نے محبت میں سرکار دو عالم کو خلق کیا سب سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور سرکار دو عالم کا نور خلق کر دیا جنت میں رہتے رہتے حضرت آدم علیہ السلام اداس ہو گئے اور اللہ سے انہوں نے التجاہ کی کہ بارہ اللہ میں تو اداس ہوں مجھے میری اداسی دور کرنے کے لئے میرا کوئی ساتھی خلق کر دے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس فرمائش کو پورا کیا اور حضرت آدم کی پسلی سے ایک حضرت ہوا اما ہوا کو خلق کر دیا ایک جوڑی بن گی حضرت آدم اور ہوا کی اللہ چاہتا تو آدم کے ساتھ ایک اور آدم پیدا کر دیتا ایک دوست پیدا کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو پیدا کیا تو کائنات کی جتنی بھی محبت ہے رنگ و بوہ ہے یہ عورت کے ساتھ ہے ہمارے ملک میں معاشرے میں ہندو پاکستان میں بلکہ توری دنیا میں لوگ بین بھئی ہم سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اکثر شادیوں کے بعد میاں بی بی آپ اس میں نراز نراز ہو جاتے ہیں لڑائی جگڑے کرتے ہیں فساد کرتے ہیں پاکستان کی عدالتیں فیملی کورٹ سے خلا اور ڈائی وورس کے کیسی سے بھری ہوئی ہیں ایز ایسٹرالجر مجھے معلوم ہے کہ اس کی وجوہ کیا ہے زوجین کے مابین اناثر کی ترتیب اگر درست نہ ہو تو آپس میں خلا اور طلاق دو خاندانوں کے مابین کشید کی پیدا ہو جاتی ہے اگر اچھے وقت پہ نکاح نہ کیا جائے تو یہ خرابییں پیدا ہو جاتی ہیں پاکستان کی جتنی فیملی کورٹ سے ہیں جتنے بھی جیجز حضرات ہیں یا جتنے بھی لوگوں کی مقدمہ چل لیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی فیسے بڑھتے ہیں وکیلوں کو مقدمات میں وقت ضائع کرتے ہیں اگر وہ کسی اچھے سٹالوجر سے رابطہ کریں تو ضائع بنا کے دیکھے جا سکتے کہ میہ بیوی کے دمیان کتنی کمپیٹی بیلٹی ہے شیر و شکر ہے کم ہے اسے کیسے بڑھائے جا سکتا ہے اور اگر کسی اچھے وقت پہ نکاح نہیں ہو تو اس کی بھی ریمنیز کی جا سکتی ہے تو آدم اور ہوا کی جو 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 پھر میں اپنی اس ٹوپک کی طرف آتا ہوں کہ عورت عورت کے روپ کیا ہیں عورت ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو صرف نازخ پیدا کیا ہے اور ہمارے دنیا کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں کی قدر نہیں کرتے اگر اللہ سے پوچھے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مرد کی اداسی کے لیے محبت کے لیے جلجوئی کے لیے ایک عورت ہوا کو پیدا کیا ہے میں اپنی گفتگو کو منسلک کرتا ہوں کہ جنت ایک بڑی عالی چیز ہے لیکن ہماری جب تھے حضرت آدم جنت میں ہروں سال لینے کے بعد اداس ہو گئے حضرت آدم کی اداسی عورت نے آ کے دور کی حضرت ہوا نے اما ہوا نے آ کے دور کی اس سے یہ نتیجہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت اما ہوا اس کے جو بھی روپ ہیں ماں بہن بیٹی کے عورت کا جو روپ ہے عورت کی جو قدر و قیمت ہے یہ جنت سے بھی زیادہ ہے یعنی جنت ہیچ ہے کم دردہ رکھتی ہے عورت کی قدر و قیمت جنت سے بھی زیادہ ہے اسی واسطے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی گئی اور مولا حسین کا یہ فکرہ یا حدیث رسول ہے کہ جنت ماں کے قدموں ظاہر کرتے ہیں کہ جنت ہمیں چاہیے وہ ماں کے قدموں تلے ہے ماں کی خدمت سے بھی جنت ملتی ہے اور عورت اگر بیوی کے روپ پر آپ کو ملگی ہوا کے روپ پر ملگی اس کی قدر کرنا ٹھیک ہے اس سے بھی آپ دعاوں سے محبت سے آپ کے گھر بھی سکون آئے گا وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھر میں سکون ہے اللہ نے شریک اعجات ادا کیا ہے تو محبت ہی خدا تعالی کی ذات ہے میں آخر میں ایک وظیفہ دیا کروں گا لیکن ان بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے جن کے مقدمات عدالتوں میں چلنے ہیں اگر وہ کسی اچھے سلالجر سے رابطہ گریں تو ان کی ازواجی مسائل پریشانیوں کو حل کیا جا سکتا ہے اس کی ریمنیز کی جا سکتے ہیں اس کے لئے دعائیں کی جا سکتے ہیں اس کے لئے صدقار کیا جا سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ ستارہ ذورہ برج حوت میں شرف ہوتا ہے یہ ٹائم نیچے سکرین پر چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سی محبت کی قرآن پاک بے شمار آیات ہیں وہ آپ کریں ورنہ اپنے نام کے عداد نکال لیں اس کے مطابق اگر کسی کی بیوی نراض ہے تو اپنے شوہر کے نام کے عداد کے مطابق اور اگر کسی بیوی کا شوہر نراض ہے تو اس کے نام کے عداد کے مطابق عداد نکال لیں حروف عبجد عموما قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں بلکہ ایپس ڈانلوڈ کریں تو اس میں بھی حروف عبجد آ جاتے ہیں جیسے کہیں ساتھ سو چیاسی لکھا ہوتا ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس طرح ہر شخص کے نام کے عداد دکھا لے جا سکتے ہیں اب اتنی دفعہ اس کو پڑھ سکتے ہیں آج میں ایک محبت کا درود حدیعہ کر رہا ہوں کہ آپ اس موقع پہ درود پاک لکھتے بھی رکھ سکتے ہیں اس درود پاک کو اس وقت آپ سوہ لاک کی نیت سے پڑھنا شروع کریں آپ اسے شروع کر دیں تین ہزار ایک سو پچھیس سوہ روز پڑھے چاریس دن میں یہ سوہ لاک ہو جاتا ہے سترہ بریل کوئی شرف زورہ آ رہا ہے اس دران یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں اور اس عمل کو آپ چاریس دن مقمل کر سکتے ہیں ایک محبت کا درود بھی حدیعہ کر رہا ہوں اللہ نے محبت کی اپنے محبوب سے سرکار دو عالم سے تو ہر شخص کی محبت میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی اپنے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت میں کوئی شخص شکس نہیں کر سکتا محبت کا ایک درود میں آپ کو آخر میں دیا کروں گا لیکن یہ درود پڑھنے کی جو تعداد ہے آپ اگر حمد ہو تو اسے تین ہزار ایک سو چاریس دفعہ روز پڑھیں تین ہزار ایک سو پچھس دفعہ روزانہ پڑھیں تو یہ چاریس دن میں سوالاک ہو جائے گا آپ اسے کم سے کم پڑھنا چاہیں تو آپ اسے یارہ سو دفعہ پڑھ لیں کم پڑھنا چاہیں تو اسے سات سو چیاسی دفعہ پڑھ لیں اور کم پڑھنا چاہیں تو اسے تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں اس محبت کے درود کو آپ زبانی یاد کرنے اور چھوٹا سا درود ہے اللہ کی محبت اپنے نبی سے جو ہے اللہ طالب ہے اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اس کے محبوب ہیں درود پاک میں آپ کی خدمت ہدیہ کرتا ہوں ایک طرح ضرور بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد محبوب نا محبوبن طالب نا مصلوبن دوبارہ بھی ہدیہ کرتا ہوں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد محبوب نا محبوبن طالب نا مصلوبن جو بہن بھئی اسے سوہ لخ دفع پڑھیں ان کے لئے بھی یہی ترطیب ہے اور جو بہن بھائی سے تین سو تیرہ دفع پڑھیں ان کے لئے بھی یہی ترطیب ہے کہ ہر تصویر میں رکھ کے سو دانے کے بعد جس شخص کے لئے بھی وہ محبوبن کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی رجوع اور محبوبن کے لئے دعا کریں اس کا چینی پانی دم کر کے اسے خلاب علا سکتے ہیں اس کی تصویر پر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں باپ بیٹے کے لئے پڑھ سکتا ہے بیٹا اپنی ماں کے لئے پڑھ سکتا ہے ماں اپنی اولاد کے لئے پڑھ سکتی ہے بیوی شہر کے لئے پڑھ سکتی ہے شہر بیوی کے لئے پڑھ سکتا ہے آپ اس پر رشتوں کی محبت کے لئے یہ چھوٹا سا درود پاک کا عمل ہے اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ایک طفعہ درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات دس طفح رحمت کرتی ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت ہی چاہیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کا متلاشی نہ ہو شرف زورہ میں مشکل سے مشکل ترین حملیات میں اپنے بہتر سالہ میرا معنی معنی قسمت جو حرمہ شائع ہوتا ہے اپلس سے اس کا بہتر بہتر سال شروع ہو گیا اس میں ہزاروں مشکل سے مشکل عمل شائع ہو چکے ہیں قرآن پاک میں محبت کی بے شمارہ آیات ہیں سورہ یوسف اس کے لئے بڑی محبت کی اس میں تاثیر ہے تو یہ عمل میں نے اس لئے حدیع کیا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے کر سکیں اس درود پاک کو لکھ کے بطول تعویز آپ اپنے گلے میں بھی پہنے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا پروگرام یقیناً آپ اسے مفید ہوں گے آخر میں میں خاصل کلام حدیع کرتا ہوں کہ اللہ ہی محبت ہے اور اللہ کی محبت کا جو منتحہ ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ہیں آدم اور احویٰ کی محبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور خزیزہ کی محبت ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن امی طالب اور جناب سید بھی بھی فاطمہ تنظارہ کی محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے آپ اپنے لئے دعائیں کریں تاکہ زوجائن کے مابین محبت پیدا ہو جائیں اور جو پاکستان کے عدالتوں میں کیس بریوں میں ہے وہ بہن بھائی بھی اگر ہم سے رابطہ کریں تو ان کے مسائل کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ورنہ اپنے کسی بھی قریبی اسٹالوجر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نیچے دیئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میری دعائیں کے پروردگار چونکہ ایسے والدین جن کی اولاد ہوتی ہے ان کی یا دو بچے ہوتے ہیں کہ ماں اور باپ اور اولاد اولاد کا نعم البدل نہیں ہے کہ اس کا باپ الگ رہ رہا ہو ماں الگ رہ رہی ہو شادی خوشی کا نام ہے شادی خانہ بادی ہونی چاہیے نہ کہ شادی کے بعد آپ اس میں کھلا ہو یا طلاق ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل طلاق کا عمل الہرگی کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے تو آپ اللہ سے جنگ نہ کریں خدرت سے جنگ مہنگی پڑتی ہے جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا تو ایسے بہن بھائیوں کو میں حدیعہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین اپنی بچیوں کے لیے اور زوجین اپنے میہ بیوی کے مسائل کے حل کے لیے اگر حل ہماری خدمات سے فائدہ اٹھانا جائیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ یہ چھوٹا سا عمل میں نے درود پاک کا دیا کیا ہے جس میں کوئی شک و شبیالی بات نہیں آپ یہ درود پاک عمل کریں اس سے فائد جب ہوں گے اور امید ہے کہ آپ جو جو بہن بھائی مجھے یہ دیکھ رہے ہیں اس چھوٹے سی عمل کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کی ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والوں کی خیر ہو جو بہن بھائی مارے برونے ملک رہتے ہیں ان کی بھی خیر ہو کیونکہ یہ مسائل میں نے عالمی طور پر دیکھے ہیں امریکہ یورپ جب میں نے ملکوں میں دیکھا دعا بھی ایسے مسائل ہیں تو میری دعا ہے کہ سب پاکستانی خوش رہیں اور اس شرف زورہ محبت کا جو ستارہ شرف میں آرہا ہے برج حود میں اس میں اس سے فائد جب ہوں اور اپنے لئے کوئی عمل دعا بنا کے رکھیں دیروں دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جل ہم کسی اور بہتر خدمت کو لیے روحانی خدمت کو لیے پروگرام کو لیے موسیقی